صغیر صاحب لے گئے چلائی رسکتال میں انہوں نے بھی سنی بات کہنے میں کہا مولانا آج پتا لگا جہاد کیا ہے لوگوں نے کیا بنا رکھی تو میں نے اس وقت کہا صغیر اس وقت اگر امت مسلمان جہاد پھر اسلام نہیں پڑتی مولانا موزی کا تو یہ اسی طرح ٹھوک رہا ہے انہوں نے کہا میں نے کہا مولانا بائیس سال کے ساتھ ہے انہوں نے کی کہنے لگے آہ اللہ بائیس سال کا اور وہ وقت تھا جب کچھ ہندووں کو قتل کر دیا مسلمانوں نے یہی جو ہم کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے مستاخی کیجئے اب ہندو پریس نے آسمان سر پر اٹھا لیا اور مشرق مغرب میں ہی دعائی مجھ گئی کہ یہ دین تلوار سے پھیلا ہے تلوار سے ہی قیم ہے اس کے پاس دلیل کوئی بہت سفانے بتمیلی برپا ہوا اور جہاد کو بنام کیا کہ یہ دیشتگرد ہے خون کا مذہب ہے حتیٰ کہ گاندی جی جو بڑے مکار تھے اپنی بات زبان پر نہیں تھے اس کے موں سے بھی نکل گیا کہ جب سے دنیا میں یہ قرآن باقی نعمل نہیں ہو سکتا یہ فساد کی تھی تاہا تو اس وقت مولانا محمد علی جاہر رحمت اللہ رہے دلی تھی جامعہ مسکی سیڑھیوں پر تقریر کر رہے تھے مولانا سون رہے تھے بچے تھے وہ روئے مولانا محمد علی روئے بے اختیار کہ کاش کوئی آج ہوتا جو دنیا کو بتاتا کہ سلام میں جہاد کیا ہے یہ بدنامی ہو گئی تو مولانا کہتے ہیں میں تقریر سن کر گیا تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ وہ آدمی میں ہی چونہ ہوں اور کسی نہ کیا کرنا گھر میں دین تھا پڑے تھے سب کو چھل مگر یہ کر چلے گا چھے مہینہ کے لئے بپا مسلمانوں کی ریاست تھی نواب صدیق علی رحمت اللہ رحمت اللہ رحمت بہت دینی لیبریریاں تھی وہاں چھے مہینے گم رہے اور خود کہتے ہیں میں بھی مسلمان پھیر ہوا جو میرے ذہن میں انظرنا کہ نماز روزہ رہی ہے تصمیع وغیرہ جو گھر میں یہی دین ہے وہاں پتہ لگا کہ جب ہم دین ہی نہیں سمجھتے جہاد کیا سمجھائیں پھر پڑھنے کے بعد وہ کتاب لکھی جس میں مولانا نے بتایا کہ جہاد ہے کیا کتنی قسمیں ہیں اس کے لئے شرائط کیا ہیں ہندوئزم یہودیت بدزم اور عیسائیت ان میں جنگ کا کیا آٹھ لکھا اسلام اس بارے میں کیا اس سے بھی موازنہ کی اور آخر میں جو باب لکھا کہ آج تک یہ دنیا کے دانشورد جنوہ کانفرنسین انہوں نے بڑھتی اور وہاں تینک یہ حصول کہ تیڈیوں سے یہ کیا جائے اور یہ کیا جائے وہ بھی مولانا نے آخری باب میں لکھے اور صاحب کہا کہ اب بھی تم روگ وہاں نہیں پہنچے جو اسلام نے باتیں بتائی بہت پیشے ہوتا ہے چھ سات سو سبیہ آنکھیں کھول جاتی ہیں پہلے دین کو سمجھے اگر یہ دین مذہب ہے کہ صرف نماز روضہ کرو پھر ہمیں ہندووں سکھو کسی قوم کے ساتھ جہاد کا کوئی حق نہیں انہیں بھی پوجہ پاٹ کا حق جانا تھی جیسے ہکین صاحب کہہ رہا ہے پھر لڑنے مرنے کی کیا ضرور ہر کوئی آدمی اپنے بات خانے بات کرے اصل میں یہ مذہب نہیں نا ڈانگ اس لیے اسلام میں ہے ورنہ تلوار اٹھانے کیا ضرور اتنی بات میں نہیں کوئی مارنے آجائے جانا بتا ہے یہ تو کوئی نہیں یہ تو جانور بھی چڑیا وغیرہ بھی پنجھے مار کی ہے ہمیں حکم ہے جارہیت کا جارہیت کا بچاؤ نہیں آگے بڑھنا جو امریکہ نے سیکھ لیا نا کمبخت نے سیکھا دین سے یہ عرق بات ہے کہ وہ علاقوں پر جارہ حملے کرنے پیل چھیننے ہماری مادنیات پر قبضہ کرنے وہ ظالم ہے دین قبضہ کا حکم دیتا ہے کہ آگے بڑھو ان کے علاقے چھین لو ان کو گویاں یا اسلام قائم کرو نظام کی حد ہے مذہب نہیں پوجہ پار جو جی چاہ کرو ظلم ختم کرو ساری دنیا عمل سے رہے ہر ایک کو روزی ملے اگر نہیں کر سکتے تو ہم آ جائیں گے ہمارے علاقے چھین لیں ظلم کو ختم کرنا ایک دفاعی جہاد اس میں فصل ہے ایک مسرحانہ اور اس کا اثر آپ دیکھیں پڑھیں گے تو پتا چلے کیا کریں لوگ نام سے لرزک ہو جاتے ہیں موضوع نہیں نا کمبک ساتھ لگاتے ہیں ایسا آپ ستنا جو ہے نا لوگوں نے اٹھا رہا کہ پڑھو بھئی کی مر جائے گی کتا وہی بات جو کفار کہتے تھے آفا تا تونہ سہرہ بان ہم تو سروں اور دیکھ لے بات سے تم جادو میں پھنس رہے جادو کہتے تھے کیونکہ بات ہوتی ہے سچھی آدمی مان لیتا تو اللہم اکبار رحمت اللہ رہا کے پاس ایک احمدی آتا کہ میں احمدی کہہ رہا ہوں تلو نام نہیں بگاڑنا ہے تو نہیں وہ احمدی قادیانی لاہوری ایک دن اس نے کہا اللہم صاحب آپ مرزا غلام احمد کو بہت برا برا کہتے ہیں آپ بتائیں کہ اس کے بارے میں آپ کا حصولی اعتراض کیا چھوٹی موٹی باتیں معلومی ماری نہیں اصل میں اس نے کیا درم کیا تو اللہم اکبار نے جواب دینے کے وضائے خادم سے کہا کہ ال جہاز خیل اسلام نکالے اس نے نکالی گیا اور اس نے پڑھی اور دو چار دن کے بعد آ کر کتاب واپس کی تھی اور علامہ صاحب سے کہا مجھے اسلام میں داخل موسیقا